چندگر میں صرف صرفائی کا کام دیکھ رہی لائنس کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے مقصد سے افسروں کے ساتھ سدن کی انمتی کے لیے بغیر انمبند بڑھانے والے مو ایچ امرد پال سنگھ پر آج لاپروائی کی گاج کیری ہے پنجاب کے رجپال ایوم یوٹی کے پرشاسک بنواری لال پروہیت نے ایم سی کمیشنر انیندتہ میترہ کی ریپورٹ پر کڑا سنگیان لیتے ہوئے میڈیکل آفیس آف ہیلتھ امریت پال سنگھ کو چندگر سے تطکال پر بھاو سے ریلیو کرتے ہوئے ان کے مول راجے پنجاب بھیج دیا گیا ساتھی بھویشے میں ان کی چندگر میں پرتی نیوکتی پر روک لگا دی ہے راجپال نے بھویشے میں امریت پال سنگھ کو چندگر میں کارے بھار سے ونچیت رکھنے کے سکت آدیش چاری کیے ہیں لائنس کمپنی کا انوبند بڑھانے کی وجہ سے نگر نگم پر سولہ دشملہ پانچ شننے کروڑ روپے کا بھار پڑے گا لائنس کمپنی کو بینا سدن کی منظوری کے ایکسٹینشن دیے جانے کے معاملے کی کچھ ستریے جانچ راجپال نے کی اگست میں ایم او ایچ دوارہ نگم کی منظوری لیے بینا کمپنی کو ایکسٹینشن دے دی گئی چندگر میں صفائی ویوستہ سنبھال رہی لائنس کمپنی کا ٹینڈر بھلی ہی مارچ تک بڑھا دیا گیا ہے مگر پچھلے تین مہینوں سے بینا نگر نگم سدن کی منظوری کے کمپنی کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ اب سوالوں کی گھیری میں آ گیا ہے سدن نے سرو سمتی سے کمپنی کو ایم او ایچ دوارہ دی گئی ایکسٹینشن کے معاملے کی جانچ گورنر سے کروائے جانی کی سفارش کو بھی منظوری دے دی تھی گردی نوہی سدن کی بیٹھک میں پتھپکش کے نیتا نے اس معاملے کی جانچ نگم کمیشنر دوارہ کرنے کی سفارش کی تھی جس کا پارشاد شکتی دیوی شالی نے ویروت کیا تھا ایم او ایچ امرت پال سنگھ کے خلاف اس سے پہلے بھی نگر نگم کاروائی کر چکا ہے شہر کی صفائی ویوستہ کے لیے رج پال دوارہ شہر میں چلائے گے وانوں میں سے ستنوے وانوں کے لیے ڈرائیوروں کی آؤٹسورسنگ کے لیے ایک انیہ نیویدہ ماملے میں بڑی کاروائی کی گئی تھی نگم دوارہ ایم او ایچ کو چارج سیٹ کر دیا گیا تھا یہ وان ابھی نگم کے ویبھین سٹوروں میں کھڑے ہیں سوچتہ کے ماملے میں ایم او ایچ کے کم پریاسوں کے قارن چنگر شہر دوزار اکیس کے سوچ سریکشن رینکنگ میں سولہ سے چھاسٹ تک گر گیا ہے جب کے سو ٹی وی کے لیے چینڈگھر سے بھاگوات سنگھ کی ریپورٹ